بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوا کاس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک سکلز آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ام سی پور کنیکٹر کو وائر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ام سی پور کنیکٹر میں ایک پلس کنیکٹر ہوتا ہے اور دوسرا مائنس کنیکٹر ہوتا ہے یعنی ایک فی میل ہوتا ہے اور ایک میل ہوتا ہے میل میں بڑا کپر کنیکٹر لگے گا یعنی پلس میں اور مائنس میں چوٹا کپر کنیکٹر لگے گا تو اس کے ساتھ آپ لوگ کو ایک ریمپن مشین کی ضرورت ہوگی اب تو ہم پلاس کے ذریعے کرتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کنیکٹر کو ٹائٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کی لوزنگ کا خیال لگنا ہے اگر اس میں توڑی بہت بھی لوزنگ ہو گئی تو پھر آگے مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے کنیکٹر کو بہت ٹائٹ کرنا ہے یہ مائنس ہے اور یہ دوسرا یہ پلس ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کپر کنیکٹر جو ہے وائر کے ساتھ کنیکٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ امسی پور کنیکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹر کرنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ وائر کے ساتھ کنیکٹر کرنا ہے تو اب کرتے ہیں پلس کنیکٹر کو ٹائٹ آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح ٹائٹ کرنا ہے اس کے ٹائٹ ہونے سے کنیکٹر جو ہے وہ وائٹر پروپ بھی ہو جائے گی اور وائر جو ہے وائر بھی بہت ٹیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کرتے ہیں مائنس کنیکٹر کو کنیکٹر اس مائنس کنیکٹر کا بھی طریقہ اسی طرح ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے یہ چوٹا کاپر کنیکٹر جو ہے یہ وائر کا ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ کرمپن ماشین کے ذریعے ہوتی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو اسی طرح کنیکٹ ہوتا ہے مائنس کنیکٹر بھی تو سب سے پہلے کنیکٹر کی جو نیچے ہوارے حصہ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے وائر میں ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے یہ وہ کاپر کنیکٹر کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے اوپر ام سی پور کنیکٹر جو ہے وہ ٹائٹ کرنا ہے تو جس طرح ہم نے پلس کنیکٹرکو ٹائٹ کیا اسی طرح آپ لوگہ نے یہ مائنس کنیکٹر بھی ہی ٹائٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا ٹائٹ یہ کنیکشن کرنے میں بھی پھر آپ لوگ کو آسانے ہوگے جب آپ لوگ سولر میں کنیکشن کرتے ہیں تو یہ سمپل سا طریقہ تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تینک یو اللہ حافظ